اسلام علیکم ویورز بنانے کا طریقہ بھی آپ لوگوں کو بتاؤں گا اور اس کو کیسے سر پر اپلائی کرنا ہے وہ بھی آپ لوگوں کو بتاؤں گا دو چیزوں پر مبنی نسکہ اور آسان نسکہ ہے اور ان چیزوں سے ڈرنے اور گبرانے کی ضرورت نہیں ہے اور ان کے فائض بہت زیادہ ہیں اور بلا خوف و خطر آپ اس کو استعمال کریں تو آئیں چلتے ہیں آج کے فرمولے کی طرف تو ناظرین چلتے ہیں آئل کے فرمولے کی طرف اور آئل کے فرمولے کے لئے دو اجزاء ضروری ہیں ایک تو اس کو ہم کہتے ہیں گول میرج اور اس کو پنجابی میں ڈڈو میرج بھی کہتے ہیں یہ گول میرج لینی ہے آپ نے پچیس گرام اور اس کے اندر آپ نے لینا ہے سرسوں کا آئل سو گرام میں نے تو یہ دادہ کونٹیٹی میں بنایا ہوا ہے آپ نے یہ پچیس گرام یہ گول میرج اور سو گرام سرسوں کا آئل ان دونوں کو آپس میں مکس کرنا ہے یا مرچیں آئل میں ڈال کے تین دن آپ نے اس کو دوپ میں رکھنا ہے دوپ میں رکھنے کے بعد اس کے بعد ہم اس کو آگ پر جلا لیں گے جب یہ گول مرچیں آئل کے اندر جلنا شروع ہو جائیں گی تو ہم آئل کو اتار لیں گے اور آئل کو پون کے بوتل میں محفوظ کر لیں گے تو لگانے کا طریقہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے پھر دن تھری ڈید آپ استعمال کریں گے اور آپ کے بال گرنا رک جائیں گے اور کوئی پریشانی کی بات نہیں ہوگی کہ یہ مرچوں کا آئل ہے یہ کس طرح پرفارم کرتا ہے یہ اپنے جگہ پر بہت اچھا پرفارم کرے گا لگا کے بھی باتاؤں گا کہ کس طرح آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے بولا بلا یہ ناظرین اس کو ہم آگ پر جلا رہے ہیں دیکھیں اب یہ اس کے مندر جل رہی ہے لیکن یہ جب صحیح کالی ہو جائیں گے اس کے مندر جل جائیں گے اچھنا ہم نے تیر کو مکا جائیں گے وہ بھی دکھائیں گے سا 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 آپ کو کہ کس طرح یہ بنا رہے ہیں ہم اس کو ناظرین یہ دیکھیں یہ مرچوں نے اپنا کلر چینج کرنا شروع کر دیا یہ اس طرح چلنا شروع ہو گئی ہے یہ طرح یہ ساری مرچیں اس کے اندر جلیں گی پھر ہم اس کے مندر کو اتاریں گے اور یہ آئل بھی اپنا رنگ چینج کرنا شروع ہو گیا اس طرح یہ اس کے مندر دس بیس مندر رکھیں گے یہ صحیح اس میں جل جائیں گے اس کے بعد ہم اس آئل کو اتار لیں گے ناظرین یہ آئل ہو گیا تیار اس میں ناظرین آپ نے آئل بنانے کے طریقہ بھی دیکھا اور اس کے اجزاء بھی دیکھے بنانے کے بعد میں نے آئل کو اس وطل میں پن لیا ہے اور اس کو اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اس کو سار پر کیسے لگانا ہے یہ تیل لگانے سے ہلکیول کی سار پر چوبن ہوگی اس سے کوئی پرشانی کی ضرورت نہیں ہے اور اس کو یہ لگانے کا بتانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ اس کو بلا خوف و خطر استعمال کریں یہ لیڈیز اگر استعمال کرتی ہیں تو پورے بالوں پر لگانے کی ضرورت نہیں ہے صرف سار کے روٹس میں لگے اور جنس جو پلائے کرتے ہیں وہ بھی اس آئل کی تھوڑی سیر کونٹیٹی لگا کے اس طرح لگانا ہے اور یہ سار کی جڑوں میں جائے اور اس طرح صحیح سے آپ نے مساج کرنا ہے پانچ دس منٹ تاکہ یہ جڑوں سر کے روٹس تک صحیح آئل پہنچیں اور تین سے چار دنوں کے اندر یہ آپ کو واضح دیزیز دے گا جی تو ناظرین آپ اس آئل کو بلا خوف و غطر استعمال کریں اور کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے آزمائی سرٹ ہے اس کے لگانے سے آپ کو انشاءاللہ ایک سے دو دنوں کے اندر بال گرنا رک جائیں گے اور اس آئل کو استعمال کر کے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا نئی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر شکریہ شکریہ